مولا علی نے انہیں اپنے آگوش میں لیا اور ان کے لبھائے مبارک کو بسا دیا بیان کرتی ہے جب امام حسین دو سال کے ہوئے تو وہ بھی امام حسن کی طرح مولا علی کی طرف دوڑے مولا علی نے اپنے آگوش میں لیا ان کے جلائے مبارک کو بسا دیا جناب حسین کے مندر دیکھ رہے ہیں تو مولا علی نے امام حسین دو سال کے ہوئے اور حسن اور حسین کی طرح جب مولا علی پاہر سے گھر میں تشریف لیا ہے تو مولا علی نے انہیں اپنے آگوش میں نہیں لیا سوڑا رہا مولا علی نے انہیں اپنے آگوش میں نہیں لیا بلکی مولا علی نے جناب زیند کو اپنی امیریاں پکڑھائی اور بھر کے شہر میں قبیش کونے سوڑھ کونے قبیش کونے سوڑھ کونے تہلانے لگے جناب سکر نے کہا آقا آخری کیا بات ہے امام حسن آپ کی طرف ہوں کے آپ نے آگوش میں لیا کیا 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 امام حسین آپ کی طرف دے آپ نے آگوش میں لیا کیا کیا لیکن جناب زیند کو اتھال کی ہوئی اور آپ کی طرف ہوں کی تم نے آپ نے آگوش میں نہیں لیا بلکہ اپنی امیریاں تھما دی اور بھر کے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہرانے لگے مولا علی نے کہا جناب تنسا تم نہیں جانتی جو منظر میں نے کہا ہوں وہ منظر تم نہیں دیکھ کرتی زیند کو دربلا سے کوفا اور کوفا سے چھان تک پہنے چکر کرنا ہے میں جناب زیند کو پہنائی چلنے کی آگے کال رہا ہوں ترقیدوں دربلا سے کوفا اور کوفا کے چھان تک کی مسافتوں کو پہتے سکتے سوپارانے رولے منظر میں دربلا آئیے باردہ زیند بھادر زہر میں ان کے لاؤں کا قرصہ پیش کرنے کے لیے سوپارانے رولے منظر میں انداریا کھنائی لامانہ ہو چکی ہے اس نے ان کے لاؤں کا قرصہ یہ اندار صرف اور صرف ایک لاؤں